اللہم سلی علیہ سیدنا و بولانا محمد دار العلوم دیوبن اس ساری دنیا کا علمی مرکز خدا سلامت رکھے اور رکھے گا خدا سلامت دار العلوم کی دیواروں کو تو دور کی بات دار العلوم کے مائن گیت کے باہر پڑھنے والے کچھرے کو بھی انشاء اللہ تعالیٰ دشمن برماد نہیں کر سکتے مجھے یاد ہے میں یہ باتیں کبھی سال دو سال پہلے کہہ دیتا ہوں سعید بھائی مجھے یاد آتی ہے تو میں پھر دھوراتا ہوں کیونکہ آپ میں سے اکثر بھول جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں دار العلوم دیوبن پر دشمن کا نشانہ ہے دار العلوم دیوبن پر گہری نظر ہے فلاں ہے فلاں ہیں لیکن میں عادیس آسف محمد مزمیل رشادی دار العلوم دیوبن کے مطالق بڑا مطمئن ہیں اس لیے کہ وہ ادارے کی بنیاد کسی غوث و خطب میں نہیں بلکہ رحمت للعالمین نے رکھی ہے دار العلوم دیوبن کے بنیاد رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ خاتم النبیین والمرسلین نے رکھی ہے اس سارے دنیا کا علم مرکز جس کا فیض سورج کے اجالے اور روشنی اور شعاہوں کی طرح ساری دنیا میں پھیل گیا پھیل رہا ہے وہاں تک پہنچ گیا جہاں دشمن دیوبن کو مٹانے کی باتیں کر رہے تھے وائٹ ہاؤس جہاں آپ کے صدر جو بھی ڈینگ بیٹھے ہیں وہ اپنی صدارت کا اتطاہ اس سے کرتے ہیں جو دیوبنی مسلک سے تعلق رکھتا ہے دار العلوم دیوبن کی بنیاد کیوں پڑی خاسب ناموچوی رحمت اللہ علیہ امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہیوی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ہم جب ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پیش کرتے ہیں یعنیٹین نینٹی سے شروع کرتے ہیں یعنیٹین تیری سے شروع کرتے ہیں تاریخ یاد رکھو میں نے ہندوستان کی تاریخ کہ الحمدللہ بہت گہرہ مطالع کیا ہے دلائی کے ساتھ میرے پاس میرے ایک ایک جملے کی سنت موجود ہے آج اگر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پیش کرتے ہیں یعنیٹین نینٹی سے یعنیٹین تیری سے شروع کرتے ہیں اور نینٹین فورٹی سیون پہلاکہ ختم کر دیتے ہیں اس سے پہلے دو سو سال کی قربانیاں اور دیر سو سال کی قربانیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا ذکر نہ کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں یہ قسم وہ جو تاریخ جانتی ہی نہیں تو کیا ذکر کرے گی ذکر نہ کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں یہ قسم وہ جو تاریخ جانتی ہی نہیں وہ کیا ذکر کرے گی اور دوسری قسم وہ ہے کہ وہ تاریخ جانتی ہے تاریخ تو چھپانا چاہتی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم سچی اور صحیح تاریخ پیش کر دیں گے تو پھر فیصلہ یہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ پھر اس ملک میں ابھی بھی اتنا ہی حق جتنا دوسروں کا ہے اتنا ہی حق مسلمانوں کا بھی ہے دار العلم دعوان قرآن کی حفاظت کے لئے ایمان کی حفاظت کے لئے دین کی حفاظت کے لئے ملک کی حفاظت کے لئے اس کی بنیاد ڈالی گئی دیکھا انگریز قابض انگریز خمزہ کر چکے ہیں پورے ہندوستان میں بربریت دہشتگردی ظلم و ستم غارت گری کہیں مال لوٹتے ہیں کہیں عزتیں لوٹتے ہیں کئی بچوں کو مارتے ہیں کئی کسی کو غلام بناتے ہیں کوئی ہاتھ جوڑتا ہے اپنا دھرم پیش کرتے ہیں کسی کو جان پیاری ہے ان کے دھرم میں داقل ہو جاتا ہے پھر انہوں نے اسکولوں کو تائم کیا آفرس دیئے فری کھانے کا آفر دیا فری کپڑوں کا آفر دیا پھر اور اسکالرشپ کا آفر دیا پین پینسل کا آفر دیا کافیوں اور کتابوں کا آفر دیا اس کے بعد بچوں کو بلائے اپنے مذہب کی اسکولوں کی دنیا انہوں نے رکھی بچوں کو بلائیا ان کے بچے کہاں اس اسکول میں پڑھتے ہمارے ملک کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ان کے بچے تو بڑی آلائی اسکولوں میں پڑھتے پھر ان غریبوں کو ہندوستانی بچوں کو اپنے اسکولوں میں بلا کر سب سے پہلے اپنے دھرم کا منتر پڑھاتے اپنے عقائد پڑھاتے اپنے قوانین پڑھاتے نیغ دیتے حضرت قاسم القیلوی والقیرات قاسم رحمت اللہ علیہ کو فکر شروع ہو گئی حضرت مہاجر مکیر رحمت اللہ علیہ کو فکر شروع ہو گئی رشید عامد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو فکر شروع ہو گئی اگر یہ حال ہمارے ملک میں اور کچھ مکم اور کچھ چند سال رہ گئے تو پھر یہ حملے ہندو بھائیوں سے گزر کر مسلمانوں تک آ جائیں گی انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں کے ایمان کے حفاظت کے لیے اس ملک کے مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت کے لیے کئی مقاسد کو اپنے اندر رکھتے ہوئے دارالعلوم دیوبن کی بنیاد ڈالی جو آفر انگریز با اپنے پاس دولت رکھ کر جو آفر انگریز دیتے تھے دارالعلوم دیوبن کے یہ حضرات بے سروسامانی کے عالم میں آنے والے بچوں کو وہ تمام آفر دیتے تھے مدرسے کی بنیاد رکھ کر کہا بچوں کو یہاں بھیجو وہاں کھانا ملتا ہے انشاءاللہ یہاں بھی کھانا ملے گا وہاں کپڑے ملتے ہیں یہاں بھی کپڑا ملے گا وہاں کافی پینسل ملتے ہیں یہاں بھی کافی پینسل ملے گا وہاں دنیا کا علم ملتا ہے یہاں آخرت کا علم ملتا ہے وہاں دنیا ملتی ہے یہاں جنت ملے گی بچوں کو بھیجو ان تمام مقاسد کے ساتھ الحمدللہ سلمہ الحمدللہ دار العلوم دوبن کی بنیاد ڈالی گئی اس کے علاوہ ان مقاسد کے ساتھ ساتھ یک مقصد بڑا اندر کا اور بڑا گہرہ مقصد کان کھول کر سن لے حضرت قاسم العلم والغیرات قاسم نانوت بھی رحمت اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ فضل حق قیرابادی رحمت اللہ یہ تمام اکابر حضرت علماء اکرام نے ایک مقصد اپنے اندر رکھا ہندوستان کو اب بچانے کے لیے ایسی جماعت کی ضرورت ہے جن کے سینوں میں صحابہ کا جذبہ ایسی جماعت کی ضرورت ہے جن کے سینوں میں بدر کا حوصلہ ایسی جماعت کی ضرورت ہے جن کے اندر زندگی سے زیادہ شہادت کی محبت ہو ایسی جماعت کی ضرورت ہے جن کے ناروں سے دشمنوں کی بنیادیں کھوکلی ہو جائے ایسی جماعت کی ضرورت ہے میدان پر اترتے ہیں اپنی تلوار پر نہیں تلوار کی دھار پر تیزی پیدا کرنے والی ذات پر بھروسہ کرنے والی ہو ایسی جماعت اب کہیں بن نہیں سکتی اگر بن سکتی ہے تو وہ مداری سے عربیہ میں بن سکتی ہے اس اہم مقصد کو سامنے رکھ کر حضرت قاسل نالوتوی رحمت اللہ علیہ نے دار العلم دیوبن کی بلیاد رکھی اور اللہ نے ان کے اقلاس کو قبول فرمایا رب کعبہ کی قسم میں دیوبن کا بیٹا ہوں اس لیے نہیں کہتا تاریخ ہے اس لیے کہتا ہوں کہ انگریزوں کے ہاتھ میں مکمل سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے شہادت کے بعد انگریزوں کے ہاتھ میں جب ملک پورا چلا گیا چیلنج ہے چیلنج چیلنج ہے چیلنج ہر 15 اگس کو جھمڈا تیرنگا ہمارے ملک کا پیارا و خوبصورت لہرانے والوں سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ باگ جاؤ تاریخ ہم پیش کریں گے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جب ہمارا ملک ہندوستان کشمیر سے کنیا کماری تک جس میں پاکستان بھی داخل تھا نیپال بھی داخل تھا بنگلہ دیش بھی داخل تھا اور بہت بڑا تھا ہمارا ملک یہ ملک جب انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا سلطان شہید کی شہادت کے بعد پھر سے اسے آزاد کرنے کی فکر میرے رب کی قسم اگر کہیں سے اٹھی وہ علماء دیوبن اور دار العلوم دیوبن سے اٹھی جن مقاسد کو سامنے رکھ کر یہ اولیاء یہ علماء یہ صوفیاء یہ عطیاء سرخیل حضرت خاصم نانو تبی رحمت اللہ علیہ جن مقاسد کو سامنے رکھ کر دار العلوم دیوبن کو قائم کیا بنیاد نہیں بنیاد تو نبی نے ڈالی اس لیے سوچ سوچ کر مجھے الفاظ کہنا پڑتا ہے کہیں میرے الفاظ بدل نہ جائے خائم کیا بنیاد نبی پاک صلی اللہ ہم نے ڈالی تھی ان تمام مقاسد میں دار العلوم دیوبن پورا اترا اترا ہے انسان